guys بہت ہی بڑا دھماکے دار good news میں تم لوگوں کو دینے والا ہوں سن کر کے ایک خوشی سے اچھل پڑھو گے guys کل میں نے تم لوگوں کو cbc کا official circular دکھایا تھا کہ بھئیہ کیسے تمہارے marks اب نہیں کٹنے والے اور ابھی جو میں تم کو good news دینے والا ہوں نا with proof دوں گا میں cbc کا official چیز نکل کر کے آ گیا ہے ایسا چیز جس کو لے کر کے اگر تم چلو گے نا تو board exam میں 95-98% score کرو گے ہی کرو گے اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یار یہ خود cbc کہہ رہی ہے اور اسی وجہ سے تو cbc نے تمہارے لیے جو marks breakdown ہے نا اس چیز کو release کر دیا ہے کیا چیز ہے یہ پورا کا پورا چارٹ ایک special چارٹ تم لوگوں کے لیے میں لے کر رہا ہوں کسی نے نہیں دکھایا پورے youtube ہے سب سے پہلے تم کو یہاں دکھے گا تو اس وجہ سے please ویڈیو کو like کر دینا share کر دینا اور یار ابھی اس وقت مجھے ایک دم fact بات بتاؤ جو 10 کا board لکھ رہے ہیں انہیں تو past exam لکھنے کا experience ہوگا class 9 کا یا pre board وغیرہ جو تم نے ابھی دیا 12th والے بچے ایک بار board لکھ چکے ہیں 10th کا مطلب ان کے باس experience ہے لیکن کیا ہوتا ہے جب کبھی بھی تم exam لکھ کر کے آتے ہو کسی بھی subject کا دیکھو یار تم لوگوں کے ساتھ ہوتا ہوگا کہ یار تم نے کوئی paper کا exam دیا ٹھیک ہے suppose English, Science, SST whatever تم نے exam دیا بہت اچھا answer لکھا تمہارے recording لیکن جب marks آیا تو اس recording marks نہیں آیا کبھی سوچا ایسا کیوں ہوا تم شاید کبھی سوچتے بھی ہو کبھی confused بھی ہو جاتے ہو اور کبھی maximum time تو خود کو blame کر لیتے ہو یار شاید میں نے ہی marks answer اچھا نہیں لکھا ہوگا اور اس وجہ سے teacher نے مجھے marks نہیں دیے لیکن اب cbc نے کہا یار خود کو blame game مت کرو تم کو ہم بتا دے رہے ہیں کہ تم کو answer کیسے لکھنا ہے I'm talking about self evaluation chart جو کی cbc نے release کر دیا ہے کیا کچھ ہے بہت جلدی یہاں پہ میں تم کو بتانے والا ہوں لیکن اگر تم نے اب تک ان ویڈیوز کو نہیں دیکھا تو کیوں نہیں دیکھا جلدی سے مجھے بتاؤ چینل میں پہلی بار آیا ہو تو چینل کو subscribe کرلو اس ویڈیو کو like کرنے کی ذمہ دہاری تمہاری کیونکہ ایسے important ویڈیوز اور تم کو کہیں نہیں ملنے والے ٹھیک ہے تو جلدی سے آ جاؤ اور دیکھو یہاں پہ کیا چیزیں release ہوئی ہیں جیسا میں نے بھی شروع میں کہا یار ہوتا کیا ہے ہم answer لکھتے ہیں لیکن answer لکھنے کے باوجود بھی کچھ کمیاں رہ جاتی ہے کمیاں رہ جاتی ہیں اور وہ کمی ہمیں نہیں پتا چلتا سب سے بڑی دکھت یہ ہے اگر کسی particular student کو یہ معلوم ہو کہ یار مطبع کن چیزوں میں صدہار کر کے ہم اپنا marks پورا کا پورا بٹور سکتے ہیں تب تو کوئی student گلتی نہیں کرے گا لیکن ابھی یہاں پہ problem ہے problem ہے تو سی بیسے نے solution دیا اور یہاں پہ میں تم کو science کا maths کا english کا hindi کا چار سبجٹ کا میں تم کو پورا کا پورا marks breakdown جو ہے نا self evaluation chart جیسے کہا جاتا ہے وہ میں تم کو بتانے والا ہوں یعنی ki in short اگر simple بھاشا میں کہوں تو تمہاری copy check کیسے ہوگی تمہارے ایک answer کے اندر میں جو examiner ہے copy checker جو ہے وہ کیا چیز کو search out کریں گے کیسے تمہیں number دیں گے کہاں تمہارے marks کاٹیں گے سب کچھ میں with proof اگلے آنے والے کچھ slides میں دکھانے والا ہوں بہت important چیزیں یا یہاں پہ کیا کچھ چیزیں ہیں اب دیکھو کیونکہ بہت کم سمیں بچا ہوا ہے تو focus ہمیں زیادہ کرنا ہوگا تو cbc نے دیکھو یہاں کیا کہا کہ بھئیہ student اچھے سے answer لکھتے ہیں لیکن لکھنے کے باوجود کیا ہوتا ہے وہ ایک چیز میں نہ کھجڑی بنا دیتے ہیں مطلب جو answer کا presentation ہوتا ہے تم بھی مانوگے paper presentation is very 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 much important اب یہاں پہ مجھے جلدی سے جواب دے دو paper presentation پہ ویڈیو کیسے چاہیے جلدی سے and yes پھر سے مجھے بتاؤ تمہارا hard subject کیا ہے کیونکہ special ویڈیو is coming soon تو یہاں پہ دیکھو میں پہلے تمہیں sst کا میں تم کو دکھا رہا ہوں geography geography and political size 3 questions میں تم کو دکھا رہا ہوں تو یہاں پہ suppose ایک question پوچھا گیا 2 marks کا یعنی کی very short میں یہاں پہ آیا ہے ٹھیک ہے 2 marks کا question پوچھا گیا ہے اور question ہے industrial location سے manufacturing industries سے یہاں پہ question پوچھا گیا ٹھیک ہے اور اب اس کا answer دینا ہے تو حالکہ یہ صرف 2 number کا ہے ٹھیک ہے but marks cut جاتے ہیں کہاں cutتے ہیں اب دیکھو بھائی جو examiner ہے اس کو ایک پورا کا پورا marks marking scheme جو ہوتا ہے جسے simple بھاشا میں کہا جاتا ہے وہ دیا جاتا ہے اب میں تم کو یہ کیسے بتا سکتا ہوں کیونکہ تمہیں پتا ہے کہ میں 200 سال سے میں سیبیسی کے ان چیزوں سے جڑا ہوں دسو سال سے بیسو سال سے اور میں خود copy checking process میں جاتا ہوں ex students جو بھی ہیں پورانے students سب کو پتا ہے تو بھائی مجھے پتا ہے اور یہ چیزیں اس بار کیا changes لے کر آئی ہیں میں تم کو بتا دے رہا ہوں اب جیسے industrial location سے دو number کا question آیا تو یہاں پہ یہ marks تم کو ملے گا کیسے تم نے رٹک answer لگ دیا ایسا نہیں ہونے والا یہاں دیکھو کیا کہا جا رہا ہے کہ teacher کو کہا گیا ہے کہ آپ ایک ایک marks کیسے دیں گے mention two reasons اسی کے اندر میں دیکھو دو marks ہے why finding an industry location is complex دو reason تمہیں بتانے ہوں گے کہ industry location کو کھوجنا اتنا complex کیوں ہے اور یہاں پہ marks کیسے مل رہا ہے ensure least cost of production پہلے تمہیں یہ بتانا ہوگا اس پہ ایک marks ہے multiple factors to be taken into consideration جو کون کون سے multiple factors ہیں جن کو دھیان میں رکھا جاتا ہے اس پہ بھی marks ہے یہ دونوں ملے گا تب جا کر کہ تمہارا بنے گا دو marks ایک اور question پہ آتے ہیں چلو یہ question بھائیہ آپ کو دو points میں answer دینا ہے یہ رکھو mention two points اور اس پہ 2 marks ہیں مطلب میں ان شوٹ بتا دوں کہ اگر دو number کے question ہوں گے تو 2 point میں answer دینا ہے 3 number question 3 points میں answer 4 number question تو 4 سے 5 line points 5 number 5 سے 6 points مطلب جتنا marks ہے اتنے کا تمہیں point بنا کے answer دینا ہے ٹھیک ہے اور اس پہ بھی کیسے وہ یہاں لیکن ایسے سمائے پر جب marks بٹو بہت مشکل ہوتا ہے تو ایک بہت ہی صحیح books کا selection کرنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے اور اسی وجہ سے دیکھو ایسے سما پر میں تم کو ابھی کا سب سے best seller جو بک کاؤنٹ ہو رہا ہے نا یہ شیو کوششن سارے کچھ included ہے پچھلے سات سالوں کے board پیپر پیپر سب کچھ مل رہا ہو دی سب بک جو گو اور یہ بیس seller کی روپ میں کاؤنٹ ہو رہا ہے اس وقت تم اسے چیک کر سکتے ہو لنک میں دیس میں دیا ہوا ہے جلدی جاؤ اس کے اندر سیل اویل کر لینا اب میں جلدی سات ہوں اور تم کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھو انگلیش کا marks breakdown اور پہلے یہاں پہ دیکھو یہاں کیا لکھا ہوا ہے marks breakdown as per cbc marking scheme marking scheme کے according کس طرح سے marks breakdown ہوتا ہے اب جلدی سے یہاں دیکھو ایک question مطلب marks کو bifurcate کیسے کیا جائے گا مطلب جب تم ایک copy میں اپنے answer sheet میں exam hall میں جب تم answer دیکھو گے تو step by step تم لکھنا ہے ٹھیک to یہاں پہ کیا ہو رہا ہے سب سے پہ introduction تم دو گے اس پہ تم مل جائے گا ایک marks explain the statement write the chapter learning اس کے بعد میں جب سکچ کروگے اس پہ ہی چار marks بٹور سکتے ہو لیکن character sketch کیسے کروگے talk about two important characters سب سے پہلے اس chapter سے جڑا ہوا دو important characters کے بارے میں بات کرو تو اس پہ مل جائیں گے دو marks write events in reference to the question اس سے جو question پوچھا گیا اس سے ہندی کا جب تم دیکھتے ہو میں تم کو ایک example دیتا ہوں کی بھائی جیسے کی for example ہے ماتا ک آ چل تین marks کا caution ہے ورناطم پرشن نیچے لکھا بھی وا ہے یہ مارکنگ scheme میں تم کو دے دی رہا ہوں مات آ چل تو یہ 3 marks کا question ہے 3 اب یہ 3 marks تم کو کیسے ملیں گے اگر یہ question آیا تو پہلے تمہیں بتانا ہوگا بچوں کی سوہاوک وششتہ ہیں دیکھو marks breakdown کیسے examiner کو ملا رہا ہے میں تم کو open یہ دکھا دے رہا ہو ویڈیو تھوڑا لمبا ہو رہا ہے اگر تم بتا دیتے ہو تو بچوں کا اپنی مطرق ساتھ بیوار کیسا ہوتا ہے یہ بتا دیتے ہو تو اس پر دائرک تم ہی دو marks مل جائیں دو پلاس ایک ہو گیا تین اس طرح سے اب یہ ملنے کا کارن کو لگ دیتے ہو تو اس پہ تم ایک marks مل جائے گا مطلب تم hye پتا ہو نا چاہیے یار कि چیزوں کو تم اپنے answer میں بتانا ہے اور کس طرح سے نہیں سائنس کا ایک part دیکھ رہا ریس 5.5.5.5 کرتے وے مطلب ایسا کرتے وے یہاں پہ اس پہ ملنے گے marks then یہاں پہ تن کو use ہوگا explain the structure of lugs جیسی تم explain کروگے اس پہ مل جائے گا دو marks تو یہاں اس طرح سے بن گیا marks اور اس پہ بھی special تو use کنا پڑے keywords keywords جیسے کہ here word use ہوگا willie surface area lvoli یہ سب بغیرہ اسی طرح سے بھائی اگر تم آگے جاؤگے تو تم کو پورا bifurcation مل جا رہا ہے تو اس لئے میں نے کہا یہ marks breakdown self evaluation chart یہ بہت important ہے اب اس کو use کیسے کرنا ہے جلدی سے سمجھو صرف یہ کہ تم کو آنا چاہیے paper presentation کیسا ہے paper presentation اگر تم سمجھ گئے ہو تو مطلب تم کوئی confusion نہیں paper presentation ہر subject کا الگ ہوتا ہے maths paper presentation تاریخ ہوتا ہے english ہنگ hindi ہوتا اب تم چاہیے یہ ویڈیوز تو پلیز مجھے کمنٹ سیکشن میں لکھنا اپنے ہر subject کو اور کس subject کا paper presentation چاہیے وہ بھی مجھے بتاؤ اور تم نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب کیا کیا یہ بھی مجھے بتاؤ کیونکہ یہ بہت ضرور رہی ہے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلدی سے لائک کر دینا کیونکہ میں ایسے ہی دھماکے دار ویڈیو لاتے رہوں گا صرف اور سیف تم لوگوں کے لئے سو stay tune with me next video is going to be very very important please video کو جلدی سلدی سے لائک کر دو اور چینل کو سبسکرائب کر ملتے نقصر ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند ونے ماترم